لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کو کونسی عادات والا پسند ہے اور کونسی عادات والا نہیں پسند ہے اس زمن میں مکارم خرائیتی میں صفحہ نمبر پانچ پر حضرت سال ابن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اچھے بلند آدات والے پسند ہے اور بے یعنی برے اخلاق والے جو لوگ ہیں وہ نا پسند ہیں اور امام حاکم میں یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے کرم اور شرافت کے امور کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند اور برے اخلاق کو نا پسند کرتا ہے تو جامع السغیر کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر بھی یہ والی روایت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صفات حسنہ اور اصاف جمیلہ کا مالک ہے اس لیے اچھے امدہ اصاف کو پسند فرماتا ہے اور خدا کا پسند کرتا بھلا اس کا کیا کہنا امدہ اخلاق والا خوش اور وہ جنت میں جانے والا ہوں حضرت عسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ بہتر کیا دیا گیا ہے آپ نے فرمایا لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کسی چیز سے نہیں نوازا گیا کہنی خدا کی عطا کردہ اشیاء میں سب سے بہتر حسن اخلاق ہے اسے امام حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو اکیس پر اور ابن ماجہ نے صفحہ نمبر دو سو پہنٹیس پر روایت کیا اسی طرح قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ کیا مسلمان کو سب سے افضل ترین کس شئے سے نوازا گیا ہے تو آپ نے جواب دیا حسن اخلاق سے تو ترغیب میں جلد نمبر تین صفحہ چار سو گیارہ پر یہ روایت آتی ہے اسی طرح امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کو سب سے زیادہ بہترین چیز کیا دی گئی ہے تو آپ نے فرمایا اخلاق حسنہ موسیقی